السلام علیکم دوستو and welcome back to my channel دوستو قطر دنیا کا بہترین بزنس ہب پوری دنیا سے لوگ یہاں پر بزنس کرنے آتے ہیں یہ مستقبل میں دبائی اور سنگاپور کو بھی کروس کرنے والا ہے جی سی سی کنٹری کا یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا کنٹری ہے جس نے بہت محنت کر کے اپنے آپ کو دبائی کے مقابلے میں آکے کھڑا کر دیا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سرمایہ لگا کے کہیں کسی کنٹری میں بزنس کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہو اور بہت جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کون کون سے سٹیپس کو فالو کر کے قطر میں بزنس کر سکتے ہو اور آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے تو دوستو ہمارے ساتھ رہیے اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی نئے نئے اور اچھی چی ویڈیوز بروقت ملتی رہے ویلکم بیک دوستو قطر عرب کنٹری کا ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت ملک ہے یہاں پر بھی باقی عرب کنٹریز کی طرح جو بزنس کرنے کا طریقہ ہے وہ 50% سیم ہی ہے لیکن 50% جو چینج ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو قطر میں دو ٹائپس کے بزنس ہیں ایک کو عربی میں کہتے ہیں مستصصہ اور دوسری کو کہتے ہیں شریکہ مستصصہ میں کوئی پارٹنر نہیں ہوتا وہ ایک بندہ اس بزنس کا مالک ہوتا ہے اور جو شریکہ ہے یعنی کہ پارٹنرشپ اس میں ایک سے زیادہ پارٹنر ہوتے ہیں اور قطر کا قانون ہے کہ فورنر صرف اور صرف شریکہ یعنی کہ پارٹنرشپ بزنس ہی کر سکتا ہے اس بزنس میں آپ کو ایک پارٹنر ایک لوکل رکھنا ضروری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کفیل یعنی سپانسر اور قطر کے قانون کے مطابق جو قطری ہے آپ کا جو کفیل ہے وہ آپ کے بزنس کا 51% پارٹنر ہوتا ہے اور جو فورنر ہے وہ 49% آپ کے بزنس کا پارٹنر ہوتا ہے دوستو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ جو بزنس شیئر کی ریشو لکھی جاتی ہے یہ جسٹ پیپرو میں ہی لکھی جاتی ہے جب آپ اپنا بزنس ریجسٹر کراتے ہو تو اس وقت یہ ریشو مینشن کی جاتی ہے جو قطری ہے یعنی جو کفیل ہے آپ کا پارٹنر اس کی 51% کپیٹل شیئر لکھا جاتا ہے اور جو فورنر ہے یعنی کہ آپ اس کا 49% کپیٹل شیئر لکھا جاتا ہے تو چلی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے قطر میں بزنس کیسے ریجسٹر کرنا ہے دوستو قطر میں بھی بزنس شروع کرنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے آپ نے وہاں پہ اپنا سپانسر دوننا ہے یعنی کہ کفیل آپ نے دوننا ہے کفیل آپ کیسے دون سکتے ہو پہلا جو طریقہ ہے وہ میں نے اپنی امان والی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اور جن لوگوں نے میری امان کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی اس کا لنک میں نیچے دسکپشن میں دے دوں گا آپ میری امان والی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہو کہ آپ کیسے اپنا کفیل کسی بھی عرب کنٹری میں دون سکتے ہو اور دوسرا طریقہ جو ابھی ہم بتانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ کہ اگر آپ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے قطر میں تو قطر میں بہت ساری کنسلٹنٹس آپ کو مل جائیں گے بہت ساری آفیسز آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو وہاں پر کفیل ہائر کر کے دے سکتے ہیں وہ بس اپنے چارجز لیں گے اور آپ کو ایک اچھا سا کفیل ایک اچھا سا سپانسر دھونڈ کر دے دیں گے دوستو جب آپ کو کفیل یعنی سپانسر مل جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک میٹنگ کرنی ہے اس میٹنگ میں آپ نے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کفیل کو اپنا بزنس پلان بتانا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو کون سا بزنس کرنا چاہتے ہو اور ساتھ ہی آپ نے کفیل کو جو پیمنٹ دینی ہے اس پر بھی متفق ہونا ہے منتری آپ کتنی پیمنٹ دھو گے قطر میں کفیل کم سے کم پندہ سو قطری ریال سے لے کر دوہزار قطری ریال تک لیتے ہیں آپ سے ہوتا ہے جس جگہ آپ نے بزنس کرنا ہے اگر آپ دوہا جو مین سٹی ہے یہاں پر کریں گے بزنس تو یہاں کے جو کفیل ہیں وہ آپ سے چار ہزار سے پانچ ہزار قطری ریال دیں گے اور دوہا سٹی سے ہٹ کے چھوٹے جو شہر یا گاؤں تو وہاں کے مختلف چارجز ہوتے ہیں دوستو اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے مینسیبیلیٹی آفیس یعنی بلدیہ کے آفیس آپ نے جانا ہے وہاں پہ آپ نے اپنا بزنس ریجسٹر کرانا ہے تو اس کے لئے آپ کو وہاں پہ دینے پڑیں گے اپنے بزنس کے لئے کوئی سے بھی آپ کے پسندیدہ پانچ سے آٹھ نام بلدیہ والے اس میں سے کسی ایک نام کو چوز کر کے تو اس پہ آپ کا بزنس ریجسٹر کر دیں گے اور دوستو یاد رکھیں کہ یہاں پہ ساتھ ہی آپ نے اپنے بزنس کی ایکٹیوٹیز بتانی ہیں یعنی کہ کس قسم کا بزنس آپ کرنا چاہتے ہو مثال کے طور پر کمپیٹر موبائل کا بزنس الیکٹرونک بزنس یا ریسٹرون ہوتیل یا اگریکلچر کا کوئی بھی بہت قسم کی ایکٹیوٹیز ہیں آپ وہاں پہ جو کرنا چاہتے ہو وہ وہاں پہ آپ نے بتانی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب بتانے کے بعد آپ کا بزنس وہاں پہ ریجسٹر ہو جائے گا اور آپ کو یہاں سے ایک سرٹیفیکیٹ ملے گا جسے کہتے ہیں بزنس ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ دوستو یہ سرٹیفیکیٹ آپ نے لے کر ٹائپنگ سینٹر پہ جانا ہے ٹائپنگ سینٹر وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے کافی سارے ہر پلازے میں ہر مارکٹ میں اور ان ٹائپنگ سینٹر والوں کے پاس جا کے آپ نے یہ سرٹیفیکیٹ دکھانا ہے اور وہاں سے آپ نے ان سے لینا ہے سی آر فارم دوستو سی آر فارم یعنی کمرشل ریجسٹریشن فارم دوستو یہ فارم ایرپک میں ہوگا اور اس کو فل بھی آپ نے ایرپک میں ہی کرنا ہے کیونکہ آپ کو ایرپک آتی نہیں تو آپ یہ فارم انہی ٹائپنگ سینٹر والوں سے آپ ایرپک میں فل کرا سکتے ہو وہ آپ سے چارجز لیں گے تقریباً تیس ریال سے لے کر پچاس دیں گے اور ساتھ ہی ایک اور فارم دیں گے جسے کہتے ہیں آرٹیکل آف ایسوسیشن دوستو اب آپ کے پاس آگئے ہیں دو فارم سی آر فارم اور آرٹیکل آف ایسوسیشن اور ایک اور فارم آگیا ہے بزنس ریجسٹریشن فارم دوستو یہ تینوں فارم لے کے آپ نے جانا ہے بینک میں آپ نے اپنا بزنس اکاؤنٹ آپن کرنا ہے سی آر اور آرٹیکل آف ایسوسیشن فارم کے بغیر آپ وہاں پر بینک آکاؤنٹ آپن نہیں کر سکتے دوستو ابھی آپ نے بزنس لائسنس کے لئے اپلائی کرنا ہے جسے کہتے ہیں ٹریڈ لائسنس اور ایرابک میں کہتے ہیں رکھ سائے تیجاریہ لیکن دوستو ٹریڈ لائسنس اپلائی اس شاپ یا اس آفیس کے مالک سے آپ نے ایک ایگریمنٹ کرنا ہے جسے کہتے ہیں رینٹل ایگریمنٹ دوستو رینٹل ایگریمنٹ یعنی کہ جو آپ کی بزنس کی لوکیشن ہوگی جو جگہ ہوگی اس کے بغیر آپ ٹریڈ لائسنس یعنی بزنس کا لائسنس اپلائی نہیں کر سکتے آپ نے شاپ کا دیں گے وہیں سے آپ نے ایرابک میں ان سے ٹائپ کروانا ہے وہی چارجز وہ لیں گے تیس ریال سے چالیس ریال یا پچاس ریال وہ لیں گے ٹھیک ہے یہ فارم لے کہ آپ بلدیہ میں سمیٹ کرنا ہے بلدیہ میں جب جا کے یہ فارم آپ دیں گے تو بلدیہ والے ایک گورنمنٹ بزنس کے نویت کے حساب سے آپ نے اس دکان کو یا آفیس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے تو اس دکان کا اپنے بزنس نیم کا ایک سائن باڈ بنا کے باہر آپ نے فٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اندر شاپ ہوگی یا آفیس ہوگا یا ہوتیل ہوگا جو بھی ہوگا اس حساب سے آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے جب وہ گورنمنٹ آفیس آئے گا تو وہ انسپیکشن کرے گا آپ کے اس لکیشن کی آپ شاپ کی جو بھی آپ نے بنایا ہوگا انسپیکشن کر کے وہ یہی چیک کرے گا کہ آپ سائن باورٹ بائر لگا لائسنس ایشو ہونے کے بعد آپ نے اپنے بزنس کا کمپیوٹر کارڈ کے لئے اپلائی کرنا ہے کمپیوٹر کارڈ کا فارم بھی اسی طریقے سے آپ ٹائپنگ سینٹر والوں سے لینا ہے وہیں سے ٹائپ کروانا ہے اور جس کے چارجز ہوں دو سو ریال اسی وقت جب آپ اپنے چارجز پی کریں گے اپنا فارم سبمیٹ کریں گے اور اسی وقت آپ کو کمپیوٹر کارڈ مل جائے گا دوستو کمپیوٹر کارڈ ملنے کے بعد آپ نے ایک کام اور کرنا ہے جو کہ بہت ضروری کام ہے دوستو آپ نے اپنا ٹیکس کارڈ بنوانا ہے بزنس کا یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کر لیں کہ بزنس ٹیکس کارڈ بنانے کا آپ کے پاس بہت شورٹ ٹائم ہوتا ہے آپ کو جب سی آر سی ٹیفکیٹ مل جاتا ہے اس کے بعد ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے ٹیکس دیپارٹمنٹ میں ریجسٹر کروانا ہوتا ہے دوستو آپ جب اپنا بزنس ٹیکس دیپارٹمنٹ میں ریجسٹر کرتے ہو وہاں پہ آپ سے چارجز لیے جاتے ہیں جو کتری ہزار ریال چارجز وہ لکھ لیتے ہیں آپ کا ٹیکس کارڈ ایشو کر دیتے ہیں دوستو اگر آپ ایک مہینے سے لیٹ ہوگے تو آپ کو بیس ہزار کتری ریال فائن پڑ سکتا ہے لیکن اگر آپ پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ایک آڈٹ فرم بھی ہائیر کر سکتے ہو ٹھیک ہے تاکہ آپ کام جلدی سے ہو جائے اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے تو سیکنڈ لاسٹ جو سٹیپ ہے آپ نے لینا ہے لیبر کارڈ لیبر کارڈ کے لیے آپ نے اپنی کمپنی ریجسٹر کرانی ہے لیبر منسٹری میں دوستو اس کے لیے بھی آپ نے ٹائپنگ والے کے پاس جانا ہے ٹائپنگ والوں سے فارم لے کے وہی سے ٹائپ کروانا ہے اور وہی فارم لے کے آکے آپ لیبر منسٹری میں سبمیٹ کرنا ہے لیبر منسٹری یعنی منسٹری آف لیبر آپ جب یہ فارم سبمیٹ کر دیں گے تو آپ کچھ دیر کے بعد لیبر کارڈ مل جائے دوستو اب آپ کا بزنس فلی طور پر ریجسٹر ہو چکا ہے آپ جو فائنل سے کتر میں اپنا بزنس شروع کر سکتے ہو اب آپ بتاتے ہیں بزنس شروع کرتے وقت آپ کتنا خرچہ آ سکتا ہے یعنی آپ بزنس ریجسٹر کراتے ہو تو آپ کتنا ایکسپنس آ سکتا ہے تقریبا اندازے کے مطابق آٹھ ہزار ریال سے لے دس ہزار کتری ریال تک آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے دوستو یہ ایک ایسٹیمیٹڈ ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے دوستو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت